ابھی دنیا کرونا وائرس کی تپاہ کاریوں سے نبر دازمہ تھی یہ ایک خبر جس نے پوری دنیا میں سنسی پھیلانی کہ ایک شہاب ساکب یا ایسٹیروائیڈ زمین سے ٹکرانے والا ہے یہ خبر سنتے ہی افہاؤں کا ایک بازار گرم ہو گیا لیکن آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ اس بات کی حقیقت سمجھ جائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی اختتام میں آپ کو ایک ایسی بات بھی پتا چلے گی جس سے آپ اس سے پہلے شاید آگاہ نہ تھے چلیئے بڑھتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی جانب دوستو ہمارے نظام شمسی میں موجود مریخ یعنی مارز اور مشتری یعنی جوپیٹر کے مدار کے درمیان چکر لگاتے خلائی پتھر یا ٹوٹے ہوئے ستاروں سیاروں کے ملبے کو شہاب ساکب یا پھر ایسٹیروائیڈ کہا جاتا ہے دن اسلام ان ایسٹیروائیڈز کی یہ توجہ پیش کرتا ہے بے شک ہم نے دنیا کے پہلے آسمان کو ستاروں اور سیاروں کی ذہنہ سے آرازتہ کر دیا اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا وہ شیعتین آدم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچھک لے تو شہاب ساکب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے سور صافات آیت 6 تدس یہ تو ہزاروں ایسٹرائیڈ زمین کے مدار کے اردگرد ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں لیکن ایسٹرائیڈ 1998 OR2 جو کہ 1998 میں خلابازوں نے دریافت کیا تھا اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ان چند ایسٹرائیڈز میں سے ایک ہے جو بہت روشن اور زمین سے بے حد نزیق حرکت کرتے ہیں یہ ایسٹرائیڈ ہر 32 سال بعد زمین کے مدار کے قریب سے گزرتا ہے اور اس کا سائز تقریباً چار اشاریہ ایک دو کلومیٹر ہے جو اسے باقی 99 فیصد ایسٹرائیڈ سے عظیم بناتا ہے لیکن نفاؤں کے برعکس یہ ایسٹرائیڈ زمین سے بلکل نہیں ٹکرائے گا بلکہ اس کا زمین سے اتنا فاصلہ ہوگا کہ اس فاصلے میں ہماری زمین جیسی سولہ زمینیں اور چاند سما سکیں لیکن پھر بھی سائزان اسے خطرناک اس لئے قرار دے رہے ہیں کہ یہ فاصلہ باقی بڑے ایسٹرائیڈ کے نسبت اب بھی کم ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ ایسٹرائیڈ زمین سے دور ہوتا جا رہا ہے لہٰذا 29 اپریل 2020 کے بعد اگلی بار جب یہ ایسٹرائیڈ دوبارہ اپنے گردشی مدار کے مطابق زمین کے قریب آئے گا تو اس کا فاصلہ اب سے زیادہ ہوگا اور یوں یہ ایسٹرائیڈ دور ہوتا ہوتا آخری بار 2197 میں یعنی 2197 میں زمین کے قریب دیکھا جا سکے گا اور اب وہ بات جس کا ویڈیو کے آغاز میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈینسورز کو ختم کرنے والا ایسٹرائیڈ کہا گیرا تھا وہ ایسٹرائیڈ میکسیکو کے ایک قصبے چکس کلپ کے قریب گرہ تھا اور اس قصبے کا نام بھی اسی ایسٹرائیڈ کے نام پر رکھا گیا ہے تو یہ تھی آس کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی معلومات ملتی رہیں اس نے فہد سید سنگی اف